مؤزز ناظرین و سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ دوستو 28 پارے کی تفسیر کا خلاصہ اب تک آپ نے سماعت کر لیا ہے آج 29 پارے کی تفسیر کا خلاصہ سماعت کریں گے لیکن دوستو اگر آپ نے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور میل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ تک پہنچ جائیں اور اپنے دوستو احباب تک اس کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ پارہ نمبر 29 سورہ ملک سے اس پارے کی شروعات ہوتی ہے سورہ ملک مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اس میں دو رکو اور تیس آیتیں ہیں مختلف نام اور وجہات اس سورت کے اور بھی نام ہیں اس سورت کے متعدد نام ہیں جیسے اس کی پہلی آیت میں ملک یعنی سلطنت اور بادشاعت کا ذکر ہے اس مناسبت سے اس سورہ کو سورہ ملک کہتے ہیں اس کی پہلی آیت کے شروع میں لفظ تبارکہ ہے اس مناسبت سے اس کو سورہ تبارک کہتے ہیں یہ سورت عذاب قبر سے نجات دینے والی عذاب سے بچانے والی اور عذاب کو روکنے والی ہے اس لئے اس کو سورہ منجیہ سورہ واقعہ اور سورہ مانعہ کہتے ہیں یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے بارے میں جھگڑا کرے گی اس لئے اسے سورہ مجادلہ بھی کہتے ہیں اور یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی اس لئے سورہ شافعہ بھی کہتے ہیں اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت میں یوں حدیث بیان کی قرآن پاک میں تیس آیتوں کی ایک صورت ہے وہ اپنی تلاوت کرنے والے کی شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے گا وہ صورہ تبارک اللہ بیدی الملک ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں اس طریقے سے کئی حدیثیں آئیں ہیں اس صورت کے بارے میں اور آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ جس صورت کا جتنا زیادہ نام ہوتا ہے وہ اس کی فضیلت اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے تو آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ اس صورت کی اتنی زیادہ فضیلت آئی ہے تو یہ مرتبہ کے ادوار سے بھی اسی طریقے سے بہت زیادہ ہوگا اور آخرت میں ہماری یہ صورت شفاعت کرائے گی جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی یہ بات واضح ہو گئی ہے تو دوستو اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی پڑھنے کی نصیحت کریں تو آئیے ہم چلتے ہیں پارے کی طرف صورت کے شروع میں موت اور حیات کی حکمت بیان فرمائی ہے کہ اس کا قصد اس کا مقصد بندوں کی آجمائش ہے کون میزان پر بہتر ثابت ہوتا ہے اگلی آیات میں سات آسمانوں کی تخلیق کو اپنی قدرت کی انشانی قرار دیتے ہوئے فرمایا اللہ پاک کی تخلیق میں تم گوھر کرو تمہیں کوئی نقص اور کوئی عیب نظر نہیں آئے گا اگر یقین نہ آئے تو ایک بار پھر آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھو کہ کیا تمہیں اس میں کوئی سراخ نظر آ رہا ہے جتنی بار بھی دیکھو گے تمہیں اللہ پاک کی تخلیق میں کوئی عیب بھی نہیں ملے گا اور تمہاری نظر تھک ہار کر واپس پلٹ آئے گی اللہ پاک نے آسمان اول کے نیچے لا تعادی چمکتے ستاروں کو پیدا فرمایا اور ان ستاروں کے ذریعے شیطان کو مارا جاتا ہے جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کے داروگاں ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے تھے تو جواب میں جہنمی کہیں گے یقینا ہمارے پاس ڈرانے والے آئے تھے لیکن ہم نے ان کو جھٹلایا اور کہا کہ اللہ پاک نے کسی چیز کو بھی نازل نہیں کیا ماذا اللہ اور ہم ان کو گمراہ گمان کرتے تھے ہائے افسوس اگر ہم نے ان کو توجہ سے سنا ہوتا اور اقل سے کام لیا ہوتا تو آج شاید ہم جہنم میں نہ جاتے ہیں پھر فرمایا کہ جن لوگوں نے اخلاص اور خشیت الہی کے ساتھ اپنے دل اور باطن کو معمور رکھا ان کے لئے مغفرت کی بشارت اور ان کے لئے بڑا عجرہ آخر میں اس سوال پر صورت ختم ہوتی ہے کہ پانی جو کہ زندگی کی ابتداء اور بقا کا زامن ہے اگر اسے اللہ پاک خوش کر دے اور زمین کی تہ میں جذب کر دے تو تمہارے کون کی خشکی میں پانی کا بہاؤ اللہ پاک کے سوا کون پیدا کر سکتا ہے پھر صورت کلم کی شروعات صورت کلم مکہ مقرمہ میں نازل ہوئی ہے اس میں دو رکو اور 25 باؤن آیتیں ہیں 52 باؤن آیتیں ہیں اس صورت کی پہلی آیت میں اللہ پاک نے کلم کی قسم ارشاد فرمائی اس مناسبت سے اس صورت کا نام صورت کلم رکھا گیا اس صورت کا نام صورہ نون بھی ہے اور یہ اس صورت کی پہلی آیت کی ابتداء میں مذکور ہے نون کی مناسبت سے رکھا گیا ہے کافروں نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخ کرتے ہوئے انہیں مجنون کہا تو اللہ پاک نے کلم اور اس کے لکھے ہوئے کی قسم ذکر کر کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار کے اس عظام کی نفی فرمائی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا عجر و ثواب ملنے کی بشارت دے کر تسلی دی اور ان سے فرمایا کہ بے شک تم عظمت و بزرگی والے اخلاق پر ہو اس کے بعد مجموعی طور پر کفار کے سولہ اور جس کافر نے گستاخی کی اس کے دس آئے بیان کر کے ذلیل و رسوا کر دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے رب کے فضل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہے اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی کبھی بھی ختم نہ ہونے والا عجر تیار کر رکھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق عظیمہ کے بلند ترین مقام پر فائز ہیں پھر فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انقریب وہ دیکھ لیں گے کہ مجنون کون تھا اس کے بعد ایک گستاخ کے نوعیب بیان کیے گئے جھوٹی قسمیں کھانے والا سامنے سامنے بہت تانے دینے والا چگلی کے ساتھ ادھر ادھر بہت پھرنے والا بھلائی سے بڑا روکنے والا حد سے بڑھنے والا گناہگار سخت مجاز اس کے بعد ناجائز پیداوار ہے اس کے بعد اللہ پاک نے ایک سختی اور ایک زمیندار کا ذکر فرمایا ایک سخی اور ایک زمیندار کا نیک زمیندار کا ذکر فرمایا کہ وہ اپنے باغت کی آمدنی میں جا کرتا تھا جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ وہ فصلوں کی کٹائی میں سے کسی گریب کو کچھ بھی ادا نہیں کریں گے جب فصلوں کی کٹائی کا وقت آیا تو صبح صویرے نکلے تاکہ راستے میں ان کو کوئی مسکن نہ مل جائے جب وہ باغ میں پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہاں وہاں پر کھیت اور باغ کا نامنشان بھی موجود نہیں ہے پہلے تو انہیں شک ہوا کہ ہم راستہ تو نہیں بھول گئے لیکن جب اچھی طرح گور کیا تو وہ سمجھ گئے کہ ہم نے جو برا ارادہ کیا یہ اس کا نتیجہ ہے اب ہم اپنے رب کی پاک پاکی کی طرف ہی رغبت رکھنے والے ہیں اس کے آفو اور کرم کی امید رکھتے ہیں ان لوگوں نے سچے دل سے اور اخلاص کے ساتھ توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کے بدلے اس سے بہتر باغتہ فرمایا اس کا نام باغ حیوان تھا اور اس میں قیامت کے حق اور یقینی ہونے کا بیان ہے پھر قیامت کے جھٹلا آنے والے کو اس کے انجام سے باخور کیا گیا ہے پھر بتایا گیا کہ قیامت میں جس کا آمال نامہ اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا ہوگا وہ اس کے کامیاب ہونے کی علامت ہوگی اور بہت خوش ہوگا اور کہے گا آؤ میرے نامہ آمال پڑھو اور اس کے برقس جس کا نامہ آمال اس کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا یہ اس کی رسوائی کی علامت ہوگی اور وہ کہے گا کاش میرا نامہ آمال مجھے دیا ہی نہ جاتا اور موت کے ساتھ ہی میرا قصہ ختم ہو چکا ہوتا سورہ معارج سورہ معارج مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اس سورت میں دو رکو اور چوالیس آیتیں ہیں معارج کا معنی ہے بلندیا اور اس سورت کی تیسری آیت میں مذکر لفظ المعارج کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ معارج رکھا گیا ہے اس کی ابتدائی آیات میں مشرقین مکہ کے استیزہ اور تمسخر کا جواب میں ہے یہ فرمایا کہ جو کہتے ہیں کہ قیامت والا تھوڑا سا عذاب مجھے دنیا میں چکھا دیا جائے تاکہ ہم دیکھ لیں تو لے کہ وہ کیسا ہے اللہ پاک نے فرمایا جو لوگ ہمارے عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہمارا عذاب اترا تو پھر انہیں کوئی بچا نہیں سکے گا پھر انہیں کوئی پناہ نہیں ملے گا مزید فرمایا کہ قیامت کا ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا آسمان پگلے ہوئے تامبے کی طرح ہو جائے گا پہاڑ دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے اور سب اونٹ اور سب اپنی فکر میں ہوں گے اس وقت مجرم یہ تمنا کرے گا بیوی بھائی اور رشتہ دار بلکہ زمین اور اس میں جو کچھ ہے وہ اس کے فدیے کے طور پر دے دوں مگر ظالم اب کہاں چھوٹ چھوٹنے والا ہے اس کا کوئی عذر نہیں چلے گا پھر انسان کی فطرت اور طبیت کا بیان ہے کہ انسان بڑا حریص ہے تکلیف اور مشرکت کی صورت میں شور و گل کرتا ہے اور آرام راحت کے وقت تکبر کرنے لگتا ہے اور بخلے اس پر غالب ہوتا ہے سورہ نو سورہ نو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اس میں دو رکوع اور اٹھائیس آیتیں ہیں وجہ اس صورت میں چونکہ حضرت نو علیہ السلام اور ان کے قوم کا واقعہ بیان کیا گیا اس مناسبے سے اسے سورہ نو کہتے ہیں نو علیہ السلام ساڑھے نو سو برس اپنی قوم کے لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے اپنی قوم کے لوگوں کو یہ بات سمجھاتے رہے کہ وہ اپنے پروردگار عالم سے استغفار کیا کریں اس کا نتیجہ یہ نکلے گا اللہ پاک ان پر بارش نازل فرما دے گا اور ان کے مال اور بیٹوں میں بھی اضافہ فرما دے گا اور ان کے نہروں کو جاری فرما دے گا باغات کو آباد کر دے گا لیکن یہ قوم اپنی نافرمانی پر اڑی رہی بلکہ ان کی سرکشی میں مزید اضافہ ہوتا رہا آخر کرنو علیہ السلام کی ان کے خلاف دعا کے نتیجے میں قوم کو پانی کے سیلاب میں گرم کر دیا گیا اور فرمایا گیا کہ ظالموں کا انچام ہمیشہ خسارے اور حلاقت کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے اور مومنین ہمیشہ مومنین ایمان اور حمال صالحہ کے برکت سے نجات پا جایا کرتے ہیں پھر سورہ جن سورہ جن مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اس میں دو رکو اور اٹھائیس آیت ہیں اس صورت میں چونکہ جنات کے احوال اور ان کے اقوال ذکر کیے گئے ہیں اس مناسبت سے اس کا نام سورہ جن رکھا گیا سورہ جن کے نزول کا پسمنجر یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے پہلے جنات آسمانوں میں خبریں لینے جایا کرتے تھے مگر اب یہ وقت آیا کہ آسمانوں میں ان کا جانا آنا بند ہو گیا اور جو بھی جن جاتا تو محافظ فرشتے اس کا راستہ روک لیتے اور آگ کے گولے اس پر برسائے جاتے تو جنات نے مشورہ کیا کہ تمام روح زمین تمام روح زمین کو جائزہ لے کر دیکھیں کہ آخر یہ سارا منظر کیوں تبدیل ہو گیا ضرور کوئی بڑا واقعہ ہوا ہے تو اس کی تلاش میں نکلیں جب مقام نخلا پر پہنچے تو وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح کی نماز پڑھاتے دیکھا جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی تلاو سنی تو جا کر اپنی قوم کو بتایا کہ ہم نے عجب قرآن سنا ہے جو راہ ہدایت کی طرف پرہنمائی کرتا ہے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے بے شک ہمارے رب کی شان بلند ہے انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کچھ اطاعت گزار ہے اور کچھ سرکش ہے اور جنات کا سرکش گرو جہنم کا اندھن بنے گا سورہ مزمل کی شروعات یہاں سے تو سورہ مزمل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اس میں دو رکو اور بیس آیتیں ہیں مزمل کا مانا ہے چادر اوڑھنے والا اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ پاک نے اپنے حبیو صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایوہ المزمل فرما کرنے دا کی ہے اس مناسبت سے اس سورہ کو سورہ مزمل کہتے ہیں اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں حجور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت وظائف اور اذکار سے مطالق کلام کیا گیا اس سورت کی ابتدا میں اللہ پاک نے اپنے حبیو صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے لطف و کرم والے انداز میں خطاب فرمایا اور انہیں رات کے کچھ حصے میں اپنی عبادت کرنے خوب ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا حکم دیا اور انہیں بتایا کہ ہم انقریب آپ پر ایک انتہائی عظمت جلالت اور قدرت والا کلام نازل فرمائیں گے پھر بتایا گیا دن کے مقابلے میں رات کے وقت عبادت کرنے میں زیادہ دل جمعی حاصل ہوتی ہے کافروں کی گستاخیوں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کی تلقین کی گئی اور آپ سے فرمایا گیا کہ جو لوگ آپ کو اور قرآن مجید کو جھٹلا رہے ہیں آپ کی طرف سے انہیں اللہ پاک کافی ہیں قیامت کے دین کفار کے عذاب کی کیفیت بیان کی گئی اور کفار مکہ کو بتایا گیا کہ جس طرح اللہ پاک نے فرعون کی طرف رسول بھیجے اسی طرح اللہ پاک نے تمہاری طرف بھی ایک رسول بھیجے جو تم پر گواہی ہیں اور اگر تم بھی ان کی نافرمانی کرتے رہے تو تمہیں فرعون سے زیادہ سخت عذاب میں مفتلا کیا جا سکتا ہے یہ بتایا گیا کہ دنیا و آخرت کے عذاب سے ڈرانے والی آیات مخلوق کے لئے نصیحت ہیں اور جو چاہے ان سے نصیحت حاصل کریں پھر سورہ مدسر سورہ مدسر مقام مقرمہ میں نازل ہوئی ہے اس میں دو رکو اور چھپن آیتیں ہیں مدسر کا مانا ہے چادر اوڑنے والا اس سورت کی پہلی آیت میں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وصف سے مخاطب کیا گیا اس مناسبت سے اسے سورہ مدسر کہتے ہیں اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام کی تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا مشرق سرداروں کو اللہ پاک کے عذاب سے ڈرائے گیا اور جہنم کے احساب بیان کیے گئے سورت کی ابتدائی آیات میں تبلیغ دین کے حوالے سے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی گئی اور کافروں کی طرف سے پہنچنے والی عیزاؤں پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی جہنم کے احساب بیان کیے گئے اور اس کے محافظوں کی تعدد بیان کی گئی چاند رات اور صبح کی قسم یاد کر کے فرمایا کہ دوزک بہت بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے یہ بتایا گیا کہ ہر شخص اپنے آمال کا خود ذمہ دار ہے جنتیوں اور جہنمیوں کے دنمیان ہونے والی گفتگو بیان کی گئی جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے جہنم میں جانے کا سبب کیا بنا تو چار بنیاد یہ اسباب بیان کریں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے ہم بےہدہ کاموں میں مشغول رہتے تھے یہ کہ قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے سورہ قیامت سورہ قیامہ سورہ قیامہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اس میں دو رکو اور چالیس آیتیں اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ پاک نے سورہ قیامہ کہتے ہیں اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں قیامت قائم ہونے پر دلائل قائم کیے گئے اور قیامت کا انکر کرنے والوں کے شبہات کا جواب دیا گیا ابتدا میں قیامت کے دن اور نفس سے لوا ماں کی قسم ذکر کر کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکر کرنے والوں کا رد کیا گیا اور اللہ پاک کی قدرت بیان کی گئی قیامت کے دن کی نشانیاں بیان کی گئیں کہ اس دن کی ہولناک کی دیکھ کر آنکھ دہشت اور حیرت زدہ ہو جائے گی چاند تاریک ہو جائے گا اور سورج اور چاند کو ملا دیا جائے گا یہ بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن انسان کو اس کے اگلے پچھلے اچھے برے سب عمل بتا دیا جائیں گے اور اگر اس نے کوئی معذرت پش کی تو قبول نہیں کی جائے گے اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ یاد کرنے کی جلدی میں قرآن مجید نازل ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں اسے جمع کرنا اسے پڑھنا اور اس کے معنی اور احکام کو بیان کرنا ہمارے ذمہ ہیں دنیا سے محبت رکھنے اور اسے آخرت پر ترجیح دینے کی مذہمت بیان کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ قیامت کے دن لوگ دوترے کے ہوں گے بعض کے چہرے کہ اب ان کے ساتھ پیٹھ توڑ دینے والا سلوک کیا جائے گا نزا کی سختیاں اور ہولنا کیا اور بیان کی گئی یہ بتایا گیا کہ قیامت کے دن بندو کو رب کی طرف ہی چلنا ہوگا اور وہی ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا اس صورت کے آخر میں مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ پاک کے قادر ہونے کی دلیل بیان فرمائے گئی اور بتایا گیا کہ جس نے پہلی بار پیدا کر دیا تو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے پھر اس کے بعد سورہ دہر سورہ دہر اس میں دو رکو اور اقتصایتیں ہیں لمبے زمانے کو عربی میں دہر کہتے ہیں سورہ دہر کا نام ایک نام سورہ انسان بھی ہے اور یہ دونوں نام اس کی پہلی آیت سے ماخوز ہے اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں آخرت کے احوال بیان کیے گئے ہیں اس صورت کے شروع میں انسان کے تخلیق کی ابتدا کے بارے میں بیان کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ اس کا امتحان لینے کے لئے اللہ پاک نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا ہے اور انسانوں کی دو قسمیں بیان کی گئی کہ بعض انسان شکر گزار ہیں اور بعض ناشکر ہیں شکر کرنے والوں کی جزا جنت ہے اور ناشکری کرنے والوں کی سزا جہنم ہے نیک مسلمانوں کی جزا جنت ہے اس کے عصاب بیان کیے گئے جنت میں وہ اونچھی مسندوں پر نیک ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے ان کو سورج کی تپش کا بھی سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور نہ ہی سردی کی شدت کا احساس ہوگا درختوں کے سار سائے ان پر جھکے ہوں گے اور اس کے پھل ان کے بلکل قریب کر دیے جائیں گے ان کے سامنے چاندی کے پرتن اور شیشوں کا دور چلے گا اور شیشے بھی چاندی کے بنے ہوں گے ان کے خدمت کے لئے ہمیشہ خوش نمہ خدام ہوں گے انہیں دیکھا جائے گا تو ایسے لگیں گے جیسے بکھرے ہوئے موتی کے وعدانیں جہاں بھی نظرت اڑھائی جائے گی نعمتیں ہی نعمتیں پائیں گے اہل جنت کے لباس سبز اور رشمی کپڑے ہوں گے انہیں چاندی کے کنگن پہنا جائیں گے یہ سب ان کی نیکیوں کی جزا اور محنت کی قبلیت کا سمرہ ہوا یہ بتایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا نیز نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی طرف سے پہنچنے والی عیزہ اوپر صبر کرنے کی تلقین کی گئی دنیا کی فانی نعمتوں سے محبت اور آخرت کے ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتوں کو ترک کرنے کی مضمت اور کفر و عنات پر وعید بیان کی گئی اس صورت کے آخر میں بتایا گیا کہ قرآن مجید تمام انسانوں کے لئے نصیحت ہے تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر کے اپنے رب کی طرف راہ اختیار کرے پھر سور قیامہ سور قیامہ سور مرسلات مقہ مقرمہ میں نازل ہوئی ہے اس میں دور کو اور پچاس آیتیں ہیں جنہیں لگاتار بھیجا جائے انہیں عربی میں مرسلات کہتے ہیں جیسے ہوایں فرشتے اور گھوڑے وغیرہ اس صورت کی پہلی آیت میں مذکور لفظ مرسلات کے مناصل اسے سور مرسلات کہتے ہیں صورت کا مرکزی مضمون اس میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر کلام کیا گیا ہے اور آخرت کے حوال بیان کیے گئے ہیں صورت کی ابتدام پانچ صفات کی قسم یاد فرما یاد فرما کر بتایا گیا کہ قیامت ضرور واقع ہوگی اور اس دن کافروں کو نور کر کے مٹا دیا جائے گا دوسری علامت یہ کہ اس دن آسمان اللہ پاک کے خوف سے پھٹ جائیں گے اور اس میں سراخ ہو جائیں گے دوسری علامت یہ کہ اس دن پہاڑ گبار بنا کے اڑا دیا جائیں گے سابق عامتوں کی حلاقت کے بارے میں بیان فرمایا گیا اور انسان کی اپتدائی تخلیق کے مراحل بیان کر کے مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ پاک کے قادر ہونے کی دلیل بیان فرمائی گئی اللہ پاک کی نعمتوں کا انکار کرنے والوں کو اس کے عذاب سے ڈرائے گیا اور قیامت کے دن کافروں کے عذاب کی کیفیت بیان کی گئی نیزیدین اہل ایمان کو ملنے والی نعمتوں کو بیان کیا گیا اس صورت کے آخر میں کفار کے بعض عمال پر ان کی سرزنش کی گئی اور فرمایا گیا کہ کافر اگر قرآن مجید پر ایمان نہ لائے تو پھر کس کتاب پر ایمان لائیں گے یہاں سے سو انتیس میں پارے کی تفسیر کا خلاصہ اختتام کو پہنچتا ہے ناظرین اگر اپنے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں اور اپنے دوستوں حباب تک ضرور شیئر کریں السلام علیکم